اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس چاندریزوی بٹن بٹن لیسن کے ساتھ آپ کے قدمت میں تو آرثر جا چکا ہے دفتر نورما پیچھے بیٹھی ہے اور وہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ چکی ہے بٹن دبانے سے پچاس ہزار ڈالر جو ملنے ہیں ان کا لالج نورما کے سر پر سوار ہے تو شروع کرتے ہیں سبق When he'd gone to work جب وہ یعنی کہ آرثر کام پر چلا گیا نورما remained at the table remain stay نورما میز پر ہی موجود رہی Steering into her coffee اپنی coffee کو گھورتی رہی I'm going to be late مجھے دیر ہو رہی ہے She thought اس نے سوچا She shrugged اس نے کندھے اچکائے What difference did it make اس سے کیا فرق پڑتا ہے دیر سے جاؤں یا وقت پر جاؤں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کرنا تو یہی کام ہے کرنی تو نوکری ہے اور پیسے ملنے کا جو موقع مل رہا تھا وہ شاید آرثر کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے اس لیے وہ سوچ رہی ہے کہ دیر سے جانے سے یا ٹائم پر جانے سے کیا فرق پڑتا ہے While she was stacking dishes Stack برتن اکٹھے کرنا برتنوں کا دھیر لگانا برتن اکٹھے کرتے ہوئے She turned abruptly Abruptly Suddenly وہ اچانک مڑی Dried her hands اس نے اپنے ہاتھ خوشک کیے And took the package اور اس ڈبے کو پارسل کو نکالا From the bottom cabinet Opening it اسے کھول کر She set the button unit اس نے بٹن والے آلے کو رکھ دیا On the table میس پر ڈبے کو کھول کر اس نے بٹن والے آلے کو میس پر رکھ دیا She stared at it اس نے اس آلے کو گھرا For a long time کافی دیر تک Before Taking the key From its envelope لفافے سے چابی نکالنے And removing the glass dome اور شیشے کا گمبد اتارنے سے پہلے لفافے سے چابی نکالنے اور شیشے کا گمبد اتارنے سے شیشے کا گمبد ہٹانے سے پہلے اس نے کافی دیر تک اس آلے کو گھرا She stared at the button اس نے بٹن کو گھرا How ridiculous Ridiculous مزکہ خیز Strange Funny کتنی عجیب بات ہے کتنی مزکہ خیز بات ہے She thought اس نے سوچا All this Furore Furore شورو گل فساد شور شرابہ اتنا زیادہ شور مچایا Over a meaningless button Meaningless بے وقت بے مانی ایک بے وقت سے بٹن پر اتنا شور مچایا تو لازمان وہ اپنے شور کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ خامخوا ایک فضول سے بٹن پر اتنا میرے شور نے شور مچایا ہے تو معمولی سا بٹن Reaching out ہاتھ آگے بڑھا کر She pressed it down اس نے بٹن دبا دیا For us ہمارے لیے She thought Angrily اس نے غصے سے سوچا کہ اگر میں بٹن دبا رہی ہوں تو اکیلی اپنے لیے نہیں دبا رہی بلکہ دونوں کیلئے دبا رہی She shuddered اس نے جھر جھری لی Was it happening کیا یہ ہو رہا تھا بٹن دبانے سے کسی نے مرنا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اس وقت کوئی مر رہا ہوگا Achill Achill Chill سرد لہر Of horror Horror خوف دہشت Fright Fear خوف کی ایک سرد لہر Swept across her اس کے بدن میں دوڑ گئی اس کے بدن میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی In a moment پل بھر کے اندر اندر آواز بلند کی Ridiculous عجیب بات ہے She thought اس نے سوچا To get so worked up Worked up جذباتی ہو جانا غصے میں آ جانا اتنا غصے میں آ گیا تھا Over nothing خامخوا یہ بھی وہ اپنے شوہر کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ اس کا شوہر خامخواہی غصے میں آ گیا تھا She threw اس نے پھینک دیے The button unit Button والے آلے Dome گمبد And کی اور چابی کو Into the Waste basket Waste basket جس کو Dust bin بھی کہتے ہیں ردی کی ٹوکری کچھرے کی ٹوکری اس نے بٹن والا آلہ گمبد اور چابی کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا And hurried Hurried یا حیسن H A S T E N جلدی سے کوئی کام کرنا And hurried اور جلدی سے To dress forward کام کے کپڑے بدلنے کے لیے چلی گئی She had just turned over اس نے ابھی پلٹے ہی تھے The supper steaks سپر شام کا کھانا steak گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو کہتے ہیں پارچوں کو کہتے ہیں قتلوں کو کہتے ہیں اس نے شام کے کھانے کے قتلے ابھی پلٹے ہی تھے When the telephone rang کے telephone کی گھنٹی بجھوٹھی She picked up the receiver اس نے phone کا receiver اٹھایا Hello Hello Mrs. Lewis کیا آپ Mrs. Lewis بات کر رہی ہیں Norma نے کہا Yes ہاں تو phone کرنے والے نے کہا This is the Linox Hill Hospital میں Linox Hill Hospital سے بات کر رہا ہوں تو ہسپتال سے phone آ گیا She felt unreal unreal غیر حقیقی اسے اسے بڑا غیر حقیقی لگا As the voice informed her جب phone کرنے والے نے اسے اطلاع دی Of the subway accident سب 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 زیر زمین ریل ریل وے کا حادثہ تو اس کو بڑا غیر حقیقی لگا جب فون کرنے والے نے اسے زیر زمین ریلوے کے حادثے کے بارے میں بتایا کیا بتایا یہ بتایا گیا اسے the shoving crowd shove کہتے ہیں دھکا دینا جب حجوم ہوتا ہے تو سارے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں دھکم پیل کرنا the shoving crowd دھکم پیل کرتا ہوا حجوم تھا آرثر پشت آرثر کو دھکا لگا from the platform platform جو ریلوے سٹیشن کا چبوترا ہوتا ہے platform ہوتا ہے in front of the train اور train کے آگے جا گی رہا دھکم پیل کرتا ہوا حجوم تھا آرثر کو platform سے دھکا لگا اور وہ train کے آگے آگیا اور آپ کو پتا ہے چلتی train کے آگے اگر کوئی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا بچنا نہ ممکن ہے آرثر ایک ریلوے حادثے میں مر گیا she was conscious conscious aware آگاہ باخبر نورما کو پتا تھا of shaking her head کہ وہ نفی میں اپنا سر ہلا رہی تھی but she couldn't stop لیکن وہ اسے روک نہ سکی نورما کو خبر تھی نورما آگاہ تھی کہ وہ نفی میں اپنا سر ہلا رہی ہے لیکن وہ اس سر کو نہ روک سکی as she hung up phone رکھتے ہوئے phone بند کرتے ہوئے she remembered اسے یاد آگئی آرثر's life insurance policy life insurance زندگی کی بیما policy جو لوگ policy کرواتے ہیں ہر سال کچھ رقم دیتے ہیں اور جتنے عرصے کی policy کرواتے ہیں ان کے بعد انہیں پیسے ملتے ہیں لیکن اگر اس عرصے کے دوران جتنے عرصے کی انہوں نے policy کروائی ہوتی ہے دس سال کی بھی سال کی اس کے دوران اگر وہ مر جائیں تو ان کے گھر والوں کو وہ سارے کے سارے رقم ملتی ہے یک مشت for twenty five thousand dollars phone رکھتے ہوئے اسے آرثر کی پچیس ہزار ڈالر کی زندگی کی بیما policy یاد آئی with double indemnity indemnity جب کسی کا کوئی نقصان ہو جائے تو نقصان کو پورا کرنے کے لیے نقصان کی compensation کے لیے نقصان کی تلافی کے لیے جو پیسے دیے جاتے ہیں اسے انگلیش میں indemnity یا cover یا compensation کہتے ہیں اور اردو میں indemnity کو کہیں گے ذرے تلافی ذر کا مطلب پیسے تلافی کا مطلب نقصان پورا کرنا with double indemnity اس policy میں ذرے تلافی نے دگنا ہو جانا تھا for accident accident یہاں نہیں لکھا لیکن یہ policy میں تیہ ہوتا ہے کہ اگر انسان تبعی موت مرے تو اس کو policy کے پورے پیسے ملیں گے لیکن اگر accidental death ہو جائے تو پھر یہ رقم دگنی ہو جاتی ہے تو یہاں accident نہیں لکھا لیکن اس کے ذہن میں تھا for accident for کو ہم کہیں گے بسورتے فون رکھتے ہوئے نارما کو آرثر کی پچیس ہزار ڈالر کی زندگی کی بیما policy یاد آئی جس میں ذرے تلافی نے دگنا ہو جانا تھا بسورتے حادثہ ہم نہیں لکھیں گے بسورتے تک لکھیں گے no نہیں she couldn't seem to breathe breathe سانس لینا ایسا لگ رہا تھا کہ اسے سانس نہیں آ رہا she struggled to her feet وہ بڑی مشکل سے کھڑی ہوئی and walked into the kitchen اور باورچی خانے میں گئی نملی گمسم انداز میں شل ہو کر وہ بڑی مشکل سے کھڑی ہوئی اور گمسم انداز میں پاورچی خانے میں چلے گئی something cold کسی سرد چیز کا pressed دباؤ at her skull اسے اپنی کھوپڑی پر محسوس ہو رہا تھا اسے اپنی کھوپڑی پر اسے اپنے سر پر کسی سرد چیز کا دباؤ محسوس ہوا as she removed the button unit button unit کو نکالتے ہوئے from the waste basket ردی کی ٹوکری سے button والا آلا نکالتے ہوئے اسے اپنی کھوپڑی پر کسی سرد چیز کا دباؤ محسوس ہوا there were no nails nail keel or screws screw page visible نظر آنا کوئی keel یا page نظر نہیں آ رہے تھے she couldn't see see کا یہاں مطلب ہوگا understand she couldn't see اس کی سمجھ میں نہ آیا how it was put together کہ اس آلے کو کیسے جوڑا گیا تھا abruptly اچھانک she began to smash it smash hit مارنا اس نے اسے مارنا شروع کر دیا on the sink edge sink جس کو ہم wash basin بھی کہتے ہیں اس نے اسے sink کے اس نے اسے wash basin کے سیرے پر مارنا شروع کر دیا pounding it اس کو پٹخا harder and harder اتنی زور زور سے until the wood split کے لکڑی چٹخ گئی سپلٹ کا مطلب چٹخ جانا she pulled the sides apart pull apart ٹکڑے ٹکڑے کرنا اس نے اس آلے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا cutting her fingers اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں without noticing لیکن اسے پتا بھی نہ چلا وہ ایک بلکل فرضی بٹن ہے فرضی مشین ہے ایسی مشین کا کوئی وجود ہو ہی نہیں سکتا لیکن اس کہانی میں اس افسانے میں یہ فرضی بٹن دینے سے مراد ایک بہت بڑا مقصد ہے مصنف اس کہانی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ کسی شخص کو جاننے کا مقصد یہ نہیں ہے کسی شخص کو جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا نام پتہ اس کے والدین کو جانتے ہوں معاشرے میں وہ کیا کرتا ہے اس کو جانتے ہوں نہیں کسی شخص کو جاننے کا مطلب ہے اس کے اندر کے اصل شخص کو جاننا تو اس سبق سے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ جب تک ہم کسی شخص کے اندر چھپے ہوئے اچھے یا برے بہادر یا بزدل بے ایمان یا ایماندار شخص کو نہ جانے تب تک ہمیں یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس شخص کو جانتے ہیں تو پیارے بچوں آج کا یہ سب ختم ہوا اگر اس سبق کے ٹرانزلیشن کے نوٹس سننیمز کے نوٹس اور قویسچن آنسر کے نوٹس آپ کو چاہیے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے کمنٹس میں اپنا وٹس ایپ نمبر لکھ دیجئے آپ کو آپ کے وٹس ایپ نمبر پر یہ ٹرانزلیشن کے اور قویسچن آنسر کے اور سننیمز کے نوٹس میں مہیا کر دوں گا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور انشاءاللہ کل ہم مزید لیکچرز کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ